بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد میں ٹوپی رکھنا اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کی ٹوپی رکھتے ہیں اور آج کل خجور وغیرہ کی چٹائی کی جو ٹوپی ہوتے ہیں چٹائی کی ٹوپی وہ بھی رکھتے ہیں پتے خجور کے پتے کی ٹوپی جو رکھتے ہیں یہ سب میں آپ کو بھی وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کچھ مسائل آپ کو جو ہے احسن الفتاوہ میں مل جائیں کہ اس کے علاوہ جو ہے اہم مسائل میں بھی دیکھئے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا بہت ضروری ہیں یہ بھی ایسے مسائلیں جن پہ اکثر حضرات غلطی کر جاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ مسئلے مسائلیں معلوم ہی نہیں ہوتے ہیں اب سمجھئے کیا مسئلہ آئے مسجد میں اگر چٹائی وغیرہ کی ٹوپی ہے یا پلاسٹک کی ٹوپی ہے کپڑے کی ٹوپی نہیں ہے پلاسٹک کی ہے یا چٹائی کی ہے جو خجور وغیرہ کے پتے کی ٹوپی ہوتی ہیں اگر ایسی ٹوپیاں ہیں اور آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو آپ کو یہ رومال وغیرہ باندھ لیں یا آپ ایسی مجبوری کے حالت میں آپ کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹوپی جیب میں رکھیں یا ٹوپی پہنے رہیں لیکن اگر آپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو آپ بینا ٹوپی کے ہی پڑھ لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسی ٹوپی استعمال نہیں کریں ہاں اگر استعمال کرتے ہیں ایسی مجبوری میں تو گنجائش ہے لیکن ایسی ٹوپی کا جان بوجھ کر استعمال کرنا یہ مکرو ہے بعض علماء نے مکرو تحریمی تک قرار دیا ہے چاہے مکرو تحریمی ہو یا تنظیم مکرو تو ضرور ہے اسی لئے یہ پلاسٹک کی ٹوپی ہو یا چٹائی کی ٹوپی ہو آپ اس طرح استعمال نہیں کریں اور افسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں سواب کی نیت سے سواب سمجھ کر اس طرح کی ٹوپیاں پلاسٹک کی یہ ٹوپیاں چٹائی کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں غلط باتیں ہیں بھائی کیوں آپ یہ حرکت کر رہے ہیں جس کا استعمال کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے مکرو ہے آپ اس کو سواب کی نیت سے مسجد میں رکھ رہے ہیں علا کر بڑا اکرم ایسی غلط ہی نہیں کریں اگر کسی مسجد میں ہو تو وہاں کے جو ہے متولی وغیرہ کو وہاں کے ذمہ دار کو سمجھا کر مسئلے کی وضحات کر کے اس ٹوپی کو وہاں سے ہٹا دیں یہی صحیح ہے اب سمجھئے اور مسجد میں ٹوپی رکھنا چاہے آپ کپڑے کی ٹوپی رکھتے ہو جائز ہے کپڑے کی ٹوپی رکھ سکتے ہیں لیکن بعض علمانیں اس سے بھی کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے کیوں کتنی گہری نظر ہوگی ان کی سوچئے اس لیے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ ٹوپی پہنا رہے بازار جائے گھر سے نکلے گھر پہ ہو کام کاج کرتا ہو ٹوپی سر پہ ہو یہ اس کے پہچان ہے یہ اس کی امتیاز ہے مسلمانوں کی اسی لیے اگر ہم ہم مسجد پہ ٹوپی رکھیں گے نوجوان اور اکثر حضرات یہی کریں گے بینہ ٹوپی کے گھومتے رہیں گے نماز کے وقت آئیں گے ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں گے تو یہ جو عام حالت میں ٹوپی پہنا ایک طریقے کا جو امتیاز تھا اسلام کا ایک پہچان تھی مسلمان کی وہ چھن رہی ہے اس سے آپ کے بھروسے میں مسجد میں تو ٹوپی ہے میں ٹوپی کیوں لوں گا اگر مسجد میں ٹوپی نہ ہو تو کم سے کم جیب میں تو رکھے گا اور جیب میں ہو تو کبھی کبھی پہن بھی لے گا امکان ہے یا پھر جیب میں نہ رکھے کم سے کم سر پہ ٹوپی رکھے گا چلو سر پہ ٹوپی پہنتا ہوں نماز بھی جاؤں گا پڑھنے کے لیے بارہ بجے نکلا گھر سے میں مسجد میں نماز بھی پڑھنے ہوں مجھے چلو ٹوپی پہن کے جاتا ہوں کم سے کم ایک دٹھ گھنڈہ تو ٹوپی پہنے گا تو اسی لیے پتا چلا کہ اس طرح ٹوپی وغیرہ مسجد میں نہیں رکھنی چاہیے ہاں اگر کپڑے کی رکھ رہے ہیں تو گنجائس نکلتی ہے گنجائس نکالنے کی بات کر رہا ہوں گنجائس نکل سکتی ہے آپ رکھیں کپڑے کی ٹوپی رکھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی صاف ہونی چاہیے مسجد پہ ٹوپی رکھتے ہیں کپڑے کی یہ تنی گندی ٹوپی کہ اس سے بدبو آتی رہتی ہے اور اس کا پہننے تو بلکل مکرو تحریمی ہے جائز ہی نہیں ہے پہننے اس کا گناہ ملے گا اگر کپڑے کی ٹوپی بھی مسجد میں ہو اور وہ گندی ہو میلی ٹوپی ہو تو آپ بینہ ٹوپی کے نماز پڑھ لیں مجبوری کے عالت میں اس ٹوپی کو بلکل مت پہنے رومال وغیرہ ہو تو سر پہ باندھ لیں لیکن اس گندی ٹوپی کا استعمال نہیں کریں بہر کیف یہ میں نے کچھ باتیں پیش کی ہیں جو ٹوپی کے بارے میں ہیں بہت ضروری ہیں اس پہ دھیان دیجئے خاص طور سے جو ذمہ دار حضرات ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا کریں بہر ایک بات مسئلہ بتانا جیسے میری ذمہ داری ہے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو اب کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے میں اپنی ذمہ داری سے ہٹ گیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی اسی لیے یہ مسائل اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں کوئی متولی آپ سے منع کر دیتا ہے نہیں میں رکھوں گا ٹوپی کیا کر لوگے ٹھیک ہے بھئی رکھو کوئی بات نہیں ہے وہ تو تمہاری مرضی ہے میرا کام تھا بتانا میں بتا دیا تو بہر کیف ذرا اس پہ بھی دیان دیجئے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی